موسیقی تاثرات پیش کرنے کے لیے اظہاریں خیال کرنے کے لیے بڑے عدب و احترام کے ساتھ ایڈوکیڈ معظم انساری صاحب کے حضور لے کر چلتا ہوں اور گزارش کرتا ہوں کہ محترم یہاں پر آ جائیں اور اپنے ذریعین خیالات کا اظہار کریں آپ تالیاں بجا کر کے ایڈوکیڈ معظم انساری صاحب کا استقبال کریں ڈائز پر بیٹھے ہوئے تمام حضورات اور میرے فاضل دوست حالانکہ اظہار خیال میں اور لوگ بھی موجود ہیں لیکن میں نے گزارش کیا تھا شریف بھائی سے کہ چونکہ ہماری سوسائٹی شالینہ ہائٹ کی آج ہی میٹنگ ہے دس بجے اور مجھے پہنچنا بہت ضروری ہے اس لئے انہوں نے موقع دیا مختصر یہ کہ یہ جو آج کا یہ تقریب مناقض ہوئی تب سے یہ اردو عدب کی خدمت کر رہی ہے جس کے صدر جناب شریف صاحب ہیں اور اس میں نسار عریف شمی منساری وغیرہ کا بھی کافی جدو جہتا اور کوشش رہی ہے اور جہاں تک مجھے میں تقریباً کم کم بیس شورہ حضرات کا جشن منا چکے ہیں یہاں تک کہ میرا بزاعت ہے خود میری شان میں ایک شام ایڈوکیٹ موظم انساری کے نام بڑے ہی شان و شوقت کے ساتھ مینہ تائی ٹھاکرے میں بنایا گیا تھا میں ان کا آپ سب لوگوں کے سامنے ان کا شکریہ دھا کرنا چاہتا ہوں جس میں بہت بہرے شاعر بھی آئے تھے جس میں برہانپور کے نعیم صاحب بھی آئے ہوئے تھے بڑا اچھا مشاعرہ ہوا تھا ابھی کچھ ہی روز قبل بایادگار رہت اندوری صاحب کے بھی سلسلے میں ہوا ہے اور اس کے علاوہ مشاعروں کے علاوہ بھی وہ گریب بچوں کی شادیوں میں بیواؤں کی سلائی مشین میڈیکل قائم بچوں میں کاپی کتاب کی تقسیم وغیرہ وغیرہ یہ کام کرتے رہتے ہیں بڑی خوشی کا موقع ہے کہ ہمارے قوم ہمارے سماج میں ایسے نوجوان موجود ہیں جو اپنا وقت دیتے ہیں اور جس لائق بھی ہیں وہ خدمت کرتے رہتے ہیں جنہاں مشاعرہ اردو عدب کا ایک لیبوریٹری ہے ہم اسکول میں کالج میں یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں لیکن وہاں پہ تھیاری پڑھائی جاتی ہے اور اس کا پریٹیکل مشاعرے ہیں اور مشاعرہ اردو عدب کی ایک بہترین خدمت خدمت ہے تو میں یہ چاہوں گا کہ اور ان کو یقین دلانا چاہوں گا کہ جب بھی ایسے موقع آئیں گے ہم آپ کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور انشاءاللہ فنڈ کی کوئی کمی ہونے نہیں دیں گے چونکہ یہ مشاعرہ شاکر عدیبی صاحب اور ماسون صاحب کے شورت عدیبی صاحب وہ بولتے ہیں نا تلے چراغ اندھیرہ ہوتا ہے تو میں ان کے چھتری چھائے میں ہوں لیکن ان کے روشنی سے میں محروم ہوں لیکن میں ہمیشہ ان کے دعائیں لیتا رہتا ہوں کب راستے میں چلتے ہماری صاحب سلام ہوتی رہتی ہے ان کے لیے ایک شیر ہے غریبی نے وقت سے پہلے بوڑھا کر دیا غریبی نے وقت سے پہلے بوڑھا کر دیا ورنہ اس عمر میں کوئی بوڑھا نہیں ہوتا ورنہ اس عمر میں کوئی بوڑھا نہیں ہوتا معصوم صاحب کے تعلق سے میں کہنا چاہوں گا کہ کون کہتا ہے کہ موت آئے گے مر جاؤں گا میں ایک دریہ ہوں سمندر میں سما جاؤں گا سمندر میں اتر جاؤں گا علاق علاق نیوز پیپر میں علاق علاق تھوڑا سا اس میں ترمیم کر کے امیڈمنٹ کر کے آیا ہوا ہے تو میں یہ تھوڑا سا اس میں میں امیڈمنٹ کرنا چاہوں گا کہ میں ایک شاعر ہوں مشاعروں پہ چھا جاؤں گا قدم قدم پہ اجالے اتر کے آئیں گے قدم قدم پہ اجالے اتر کے آئیں گے تیری راہ میں تارے اتر کے آئیں گے آپ یوں ہی اردو عدب کی خدمت کرتے رہیے آپ کی مدد کو فرشتے اتر کے آئیں گے شکریہ جنب